اور اب آج کے دن کی سب سے وشیش بات آج مہارشی شکرشن پکش کی دوہ دشیتی تھی اور بودھوار کا دن ہے دوہ دشیتی تھی آج رات گیارہ بچ کر پائے تیس منٹ تک رہے گی آج رات آٹھ بچ کر پائے تالیس منٹ تک سو بھاگی یوگ رہے گا سو بھاگی یوگ صدا منگل کرنے والا ہے نام کے انروپ ہی یہ بھاگی کو بڑھانے والا اور وائیوہی کے جیون کو سکت بنانے والا بھی ہے مانا جاتا ہے کہ سو بھاگی یوگ کے دوران کوئی بھی شب کارے کرنے کے لیے کسی شب مہود کی ضرورت نہیں ہوتی ساتھی آج شام چھے بچ کا سہتالیس منٹ تک چترہ نقشت رہے گا ستائیس نقشتوں کی شینی میں چترہ چودہ ہوا نقشت رہے چترہ نقشت کا پتی چن چمکیلے رتن کو مانا جاتا ہے جبکہ پیر پودھوں میں اس کا سمدھ بیل کے پیر سے بتایا گیا ہے لہٰذا آج چترہ نقشت کے دوران بیل کے پیر کی اپاسنا بڑی ہی پھلدائی ہوگی اور خاص کر کہ ان لوگوں کے لیے جن کا جنم چترہ نقشتر میں ہوا ہے تو یہ تھی چرچہ آج پڑھنے والے سو بھاگی یوگ اور چترہ نقشتر کی اور اب بات کرتے ہیں بدھ اور شکر کے نقشت پریوتن کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں بدھ کے جیشتہ نقشتر میں پریویش کی آج شام چھے بچ کر ایک منٹ پر بدھ انورادہ نقشتر سے نکل کر جیشتہ نقشتر میں پریویش کریں گے اور دس دی سمبر کی صبح چھے بچ کر پانچ منٹ تک جیشتہ نقشتر میں ہی گوچر کرتے رہیں گے اس کے بعد مول نقشتر میں پریویش کر جائیں گے باتادو کہ بھارتی جوتش کے انسار بدھ جوتش ویدیہ شلپ کمپیوٹر اور وانجی کے کارک ہیں یہ بدھ دماغ اور وانی کے بھی دیوتا دماغ سے محنت کرنے والے کاریوں پر اور وانی سے کیے جانے والے کاریوں پر ان کا سیدھا پرباو پڑتا ہے ساتھی شریر میں مکھ روت سے گلے اور کندھوں پر ان کا ویشیش پرباو رہتا ہے کسی بھی ویکتی کا گلہ اس کا کنٹھ سوار اور اس کے کندھے دیکھ کر آپ اس کے بدھ کے بارے میں انمان لگا سکتے ہیں لہٰذا جیشتھا نقشتر میں جن میں لوگوں کو بدھ کے جیشتھا نقشتر میں گوچر کے دوران ان سب چیزوں پر کیا پروفاو پڑے گا اور بدھ کے جیشتھا نقشتر میں گوچر کا شپھل پانے کے لیے اور اشپھلوں سے بچنے کے لیے دوران بدھ کے اپائے کرنا آپ کے لیے کافی لاپکاری ستھ ہوگا اور اب بات کرتے ہیں شکرہ چارے کے اترا شرحا نقشتر میں پریویش گی آج شام سات بچ کر بیعینیس منٹ پر شکرہ Accrahه پوروہ شرحا نقشتر جس کے اُس وامی ہے اسے چھوڑ کر اترا شرحا نقشتر میں پریویش کر جائیں گے اور ٹیس ڈیسنبل کی صوبہ سات بچ کا سہتالیس منٹ تک اترا شرحا نقشتر میں ہی گوچر کرتے رہیں گے اس کے بعد شامل نقشت میں پریویش کر جائیں گے یاد دلا دوں کہ ہماری شہیر میں شکر کا سب سے ادھیک اثر توجہ پر ہوتا ہے ساتھی شکر جیون ساتھی، پریم، ویوہ، ویلاسطہ، سمردھی، سکھ، واہن، کلا، نرت، سنگیت، ابینائے، جنون اور کام کا پرتیک ہے شکر کے سنیوگ سے ہی لوگوں کو اندریوں کا سکھ ملتا ہے اور نام وکشاتی پانے کے یوگی بنتے ہیں لہٰذا اتراشاہ نقشت میں جن میں لوگوں کو شکر کے اتراشاہ نقشت میں گوچر کے دوران ان سب چیزوں پر پرباو پڑے گا شکر کے اتراشاہ نقشت میں گوچر کا شپھل پانے کے لیے اور اشپھلوں سے بچنے کے لیے اس دوران شکر کے اپائے کرنا کافی فائدے مند رہے گا تو یہ تھی چرچہ بودھ کے جیسٹھا نقشت میں اور شکر کے اتراشاہ نقشت میں گوچر کی اور اب بات کرتے ہیں آج کی یہ جانے والے وشیش اپائیوں کی اگر دامپت جیون سے سکھ کہیں غیب ہو گیا ہے یا آپ دونوں میں پہلے جیسے انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پا رہی ہے تو آج جیشتہ نقشت کے دوران محلہ کو چاہیے کہ رات کے سمیں ایک چھٹکی سندور ڈیبیا سے نکال کر ایک کاغج کی پڑیا میں بان لے اور اپنے پتی کے سرحانے رکھ دیں صبح اٹھنے کے بعد اس سندور کی پڑیا کو وہاں سے اٹھا کر سندور اپنی مانگ میں بھڑ لیں آج ایسا کرنے سے آپ کے دامپت جیون میں سکھ ہی سکھ ہوگا اگر آپ کی کنیا کا ویواہ جلد ہی ہونے والا ہے تو آج اپنی کنیا کے ہاتھوں سے سابو تھلدی کی ساتھ کانٹیں ساتھ سکھے تھوڑا سا کیسر گول اور چنے کی دال ایک پیلے کپڑے میں باندھ کر اس کی پوٹلی بنا لے اور اس پوٹلی کو کنیا کے سسورال کی دشاہ میں رہنے والے کسی برہمڑ کو دان کر دیں آج کے دن ایسا کرنے سے کنیا کو سسورال میں اوشی سکھ پرابت ہوگا اگر آپ کے گھر میں دھن دولت تو بہت ہے لیکن پریوار کے سدسیوں کے بیچ چھوٹے موٹے جھگروں کے کارل گھر کی سکھ شانتی کہیں غیب ہو گئی ہے تو آج پنساری کی دکان سے مدار کی جردہ کر اسے صاف کر کے لال کپڑے میں لپیٹ لیں اور اسے گھر کے کسی ایسے کونے میں رکھ دیں جہاں زیادہ چھڑکھانی نکٹی پڑتی ہو آج کے دن ایسا کرنے سے گھر کی سکھ شانتی پھر سے لوٹ آئے گی آپ نے دھن دھانے کی بڑھوتری کے لیے آج گھر میں کسی صاف اسطحان پر ایک لگڑی کا پاتھا بچھا کر اس پر صاف کپڑا بچھائیے اس پر سندور مشت چاول سے چوکور آسن بنائیے اور اس آسن پر گھنپتی جی کا سروب مانے جانے والے شویت آرک کے پوزے شویت آرک کے پوزے کی ٹیکنی کو رکھئے اس کے بعد سبھی دشاؤں کا دھیان کرتے ہوئے حالدی چندن دھوپ دیپ آج سے شویت آرک کی پوزہ کریں اور سمبھو ہو تو گھرپتی سپورتر کا پاتھ کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں دھن دھاننے کا ابھاؤ کبھی نہیں ہوگا اگر آپ نیا گھر بنوانے جا رہے ہیں یا آپ کے نئے گھر کا کام پہلے سے ہی چلا آئے تو آج اپنی زمین میں چاندی کا چھوٹا سا ٹکڑا ضرور دوائیں لیکن اگر آپ کسی نئے گھر کا نرمال نہیں کروا رہے ہیں اور آپ کا گھر پہلے سے بنا ہوا ہے تو آج چاندی کا چھوٹا سا ٹکڑا خرید کر اپنی زوری میں رکھ لیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے گھر کو کبھی کسی کی بری نظر نہیں لگے گی اور آپ کے پریوار کی سمردی بنی رہے گی اگر آپ کسی ساماجک سنگٹھن یا کسی بڑے بزنس گروپ کے ساتھ جلنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو ایک کے بعد کاغذی کا روائی پریشان کر رہی ہے یا سمسیائیں ہیں تو آج کے دن آپ ماہ سارا سوٹی کا دھیان کرتے ہوئے انہیں اپنے دھیان میں ہی سفید پسپ ارپت کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو کسی بڑے سنگٹھن یا کسی بڑے بزنس گروپ کے ساتھ جلنے میں آ رہی کاغذی کا روائی کی پریشانیوں سے مکتی بھی لے گی ویدیا کے دیوی ماہ سارا سوٹی کی کرپا ہمیشہ اپنے بچوں پر بنی رہتی ہے تو ان پر آپ کے بچوں پر بھی کرپا بنی رہے اس کے لیے آج ماہ سارا سوٹی کیا آج ایک ہی کا دھیان چلائیں اسے پھر پھول ارپت کریں ساتھی دیوی ماہ کا آشروار لے کر سمبہ ہو تو آج اپنے بچے کی نوٹ بک یا بک میں ایک مور کا پنک ضرور رکھ دیجئے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے بچے پر ماہ سارا سوٹی کی کرپا ہمیشہ بنی رہے گی اگر آپ کے بیاپار میں فائدہ کم ہو رہا ہے یا محنت کرنے کے بعد بھی آپ کے بیاپار میں پڑھوٹری نہیں ہو پا رہی ہے تو آج ایک سفید کپڑے یا سفید رنگ کے کورے کاغذ پر ایک مٹھی چاول اور تھوڑی سی موٹھی دھاگے والی مشیل رکھ کر بہتے جل میں پروائد کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے بیاپار میں دندونی را چوگنی ترقی ہوگی اور جلد ہی منافع ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ کو نئی نوکری ملنے میں کسی طرح کی پریشانی آ رہی ہے یا آپ انٹرویو میں تو پاس ہو گئے ہیں لیکن آپ کی جوائننگ میں دکتیں آ رہی ہیں تو آج پیلے نمکین چاول منا کر یعنی چاول میں حلدی اور نمک ڈال کر اچھے سے پکانے کے بعد ماہ سارا سوٹی کو بھوگ لگائیں اور اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے دیوی ماں سے پرابطہ کریں آج کے دن ایسا کرنے سے نئی نوکری ملنے یا نوکری کی جوائننگ میں آ رہی پریشانیوں سے آپ کو جلدی ہی چھٹکا رہا ملے گا اگر آپ بہت دنوں سے اپنی بات کسی کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ بات کہنے سے گھبرا رہے ہیں تو آج جب بھی آپ اپنی بات کسی دوسرے کے سامنے کہنے رکھنے جائیں تو اپنے ساتھ ایک سفید پھول ضرور لے کر جائیں اگر ہو سکے تو وہ پھول اس وقت کو گفت دے دیں جسے آپ ملنے والے ہیں اگر لب میٹ کے ساتھ آپ کا رشتہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے تو اسے پھر سے صدارنے کے لیے آج آپ ایک کورا کاغذ لیجئے اور اس پر سندور کی مدد سے آپ نے لب میٹ کا نام لکھئے آپ اس کاغذ کو بوڑ کر اپنے مندر میں گنیچی کے چرنوں میں رکھ دیجئے اور ساتھی وہاں پر دھوپ چلائیے آج کے دن ایسا کرنے سے لب میٹ کے ساتھ آپ کے رشتے میں جلد ہی صدھا رہے گا